السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ یہ بتاؤں گا کہ آپ اپ ورک میں کس طرح کام کر سکتے ہیں اور اپ ورک میں آپ پروجیکٹ کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی پروجیکٹ جو ہے وہ صحیح ہے یا کونسی پروجیکٹ صحیح نہیں ہے اور کس پروجیکٹ پر آپ کام کر کے یا اس پر اپنی پروپازل سبمیٹ کر کے آسانی سے اس پروجیکٹ کو اس میں اپنی جو ہائرنگ کی چانسز ہے اس میں زیادہ کر سکتے ہیں تو اپ ورک میں جب آپ آئیں گے اپ ورک میں ایک تو یہاں پر آپ کی جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہیں آپ کی جو ڈیٹیل ہیں وہ آپ کو دکھائی دے گا ٹیک ہے مطلب یہ پروفائل ہے سکیل ہے کنیکٹس ہے کنیکٹس کیا ہے اس کے بارے میں میں بتا دوں گا اور پروفائل ویزیبلیٹی کیا ہے پبلک ہے اور آپ کی کیٹیگریز کیا ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا جو آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کیٹیگریز کی بنیاد پر بھی ہی آپ کو جو پروجیکٹ ہے وہ دکھائی دے گا اور اس پر آپ بیٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ فریلانسر ڈاٹ کام میں بھی کرتے ہیں تو باقی چیزیں رائٹ ہن سائٹ میں ٹیوزڈی مطلب آج کے دن ہیں ٹیک ہے ترٹیت دسمبر ہے اور اس کے بوٹم میں آپ سرچ کر سکتے ہیں پروجیکٹ کو جو ریسینج پروجیکٹ کو میں نے سرچ کیا ہے ڈیٹا سائنس اور پائیتون کے بارے میں سرچ کیا تھا تو نیچٹ آپ کے پاس جو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ٹیک ہے آپ کے لئے اکارڈنگ ٹو یور لائک کیٹیگریز ہیں اس کے بنیاد پر آپ کو جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہاں پر کمپلیٹ آ جاتے ہیں موسٹ ریسینڈ جو سب سے ریسینٹلی جو آیا ہے پروجیکٹ وہ سب یہاں پر دکھائی دے گا اور سیفٹ جو آپ سیف کریں گے یہاں پر کچھ جو پروجیکٹ ہے فر ایکزیمپل اس کو میں سیف کرتا ہوں دیکھ لے ایک سیف آگیا اگر میں کچھ اور پروجیکٹ کو دیکھ لوں فر ایکزیمپل اگر میں یہ مجھے یہ پسند ہے تو اس کو بھی میں سیف کروں گا اور یہ پسند ہے اس کو بھی سیف کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیفٹ پروجیکٹ میں پھر آئے گا بعد میں پھر میں اس پر کام کر سکتا ہوں یا دیکھ سکتا ہوں یا اس پر اس پر تھوڑا اوبزرویشن کر سکتا ہوں اچھا مین جو مسئلہ ہیں فائیور کے اندر وہ یہ ہیں سوری افور کے اندر وہ یہ ہیں کہ آپ نے پروجیکٹ کو کس طرح لینا ہے یا آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سی پروجیکٹ صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو جو پروجیکٹ کی سٹریکچر ہے اس کو سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ہے پروجیکٹ کمپلیٹ جو فرسٹ پروجیکٹ ہے یہ ہے آپ کے پاس کمپلیٹ پروجیکٹ اس میں مختلف پورشن موجود ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے یہ ٹائٹل ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس ٹائٹل ہے اور مزید آپ کے پاس یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس جو ساری پروجیکٹ کی ڈیٹیل ہے ملکہ پرائز کیا ہے فر ایکزمپل اس کی جو اسٹیمیٹڈ بجٹ ہے ون ٹوئنٹی ہے اور پرسٹیٹ تھرٹی منٹس اگو اس میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پر یہی ڈیٹیل اس کی ٹھیک ہے آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ یہاں پر آپ اس کی کیٹیگریز دیکھیں گے جو آپ کی کیٹیگریز سے میچ کرے گا جو یہ کیٹیگری ہے آپ کے اس سائٹ پر ٹھیک ہے میچ کرے گا تو وہ آپ کو دکھائے دے گا اس میں کیا میچنگ ہے میرے پاس گرافک ڈیزائن ہیں تو گرافک ڈیزائن میچنگ ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر میں نے گرافک کو دیا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گرافیک ہیں ٹھیک ہے تو اور کیا ہے ہماری پاس یہاں پر پروپوزل ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو کتنی پروپوزل لیکن سب سے امپورٹن جو ہم یہ دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے وہ یہ چیز ہیں ٹھیک ہے پیمنٹ ویریفائیٹ ہے یا نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اس میں پورشن موجود ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ سب سے پہلے پیمنٹ میتھڑ کو یا پیمنٹ ویریفیکیشن کو دیکھیں گے کہ کیا یہ ویریفائیٹ ہے یا نہیں ہے سیکنڈ آپ اس کی کنٹریز کو دیکھیں گے کہ یہ کونسی کنٹریز ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پر تین پروجیکٹ کو سیف کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو ہے پیمنٹ ان ویریفائیٹ ہے یہ بھی ان ویریفائیٹ ہے لیکن اس نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں دیکھوں فور ایزمپل یہاں پر اگر میں آؤ تو یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے مجھے پیمنٹ ویریفائیڈ ہے بینر ڈیزائن ہے افریکن آرٹ گیلری ہے ایٹی کے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اگر میں سیلیکٹ کروں تو شاید مجھے یہ چیز یہ پروییکٹ مل جائے چانس اس میں زیادہ ہو سکتا ہے اور یہ یونائٹی سٹیٹ کا ہے اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ رشیہ کا ہے اس میں اسپینڈ بھی زیرو کیا ہے اس میں اسپینڈ تقریباً اس نے ایک ہزار ڈالر اپ ورک میں اس نے اسپینڈ کیا ہے یعنی اس نے استعمال کیا ہے اور اس کی پیمنٹ ویریفائیڈ ہے دیکھ لیں بیج جو ٹک ٹک سائن ہے اور اس کا جو ہے نہیں ہے مطلب آپ دیکھیں گے جو ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیں میجورٹی از انویریفائیڈ ہے یہاں پر یہ ویریفائیڈ ہے اور یہ ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے مطلب پورا پیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کم اس میں کیا ہے ویریفائیڈ ہے اور باقی سب انویریفائیڈ ہے تو آپ کیا کریں گے جو پیمنٹ ویریفائیڈ ہے اس پر کام کرنا شروع کریں گے یا اس پر آپ اپنی جو پروپوزل ہے اس کو سیمنٹ کریں گے اچھا فور ایکزمپل مجھے یہ پروجیکٹ پسند آیا ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے اپنی آپ کو کچھ اپن ایک کچھ سکر مل جائے گی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کمپلیٹ ڈسکریپشن جو ہی بھی ہے ٹھیک ہے آہ این آئی میں سٹارٹنگ ویبسائٹ ڈیک سارٹھو پر شرس ایڈ آہفریکن کنٹریز آہی پر آہ عبر سوڑی دسکریپشن آہ در اس پہ کیا کیا ہے رکھا ہوا ہے تو ایکسپرٹ چاہیے اس کو ٹھیک ہے مطلب یہ ساری انفرمیشن اس میں لکھی ہوئی ہے اور ون ٹائم پروجیکٹ ہے مطلب ہاورلی نہیں ہے ایک بار بس کر لیا ختم ٹھیک ہے اور یہ ہے سب اس کے ریویو کہاں پر اس نے کتنا کام کیا ہے مارکٹنگ مطلب اس نے دو سو پچاس ڈالرز نے کمپلیٹ کیا ہے پھر مارکٹنگ لیڈ ہے دو سو پچاس ہے پھر مارکٹنگ ہے دو سو پچاس یہ سب مارکٹنگ کے لیے ہی ہے دو سو پچاس ڈالرز نے تقریبا یہاں پر تین سو ہے دو سو چالیس ہے ٹھیک ہے اس نے انیویسٹ کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ یہاں پر ہیں پروہ ہے یہاں پر حبیبہ ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ پاکستانی ہوگا یا ہوگی ٹھیک ہے تو فیصل ہے ٹھیک ہے سونیت ہے میرے خیال میں انڈین ہوگا تو اس طرح سے اس نے کمپلیٹ کیا ہے مطلب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس پر بیٹ کر سکتے ہیں اور اس پر ہم لوگ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک چیز ہے آپ کو دیکھانے کوشش کروں گا required connects to submit as proposal وہ چار ہے اور available connects 107 ہے یہ connects جو ہیں آپ کے پاس منتلی آپ کو دیا جائے گا اور ہر project میں آپ کو مختلف connects کی requirement ہے مطلب اس پر اگر جب آپ project پر کیا کریں گے proposal submit کریں گے یہاں پر تو آپ کا ساتھ ایک سو ساتھ میں سے چھار مطلب جائے گا یہاں پر ایک سو ساتھ تو میرا دکھائی دے رہا ہے آپ کا شاید ایک سو ساتھ نہ ہو different number ہو مطلب یہاں پر جو بھی ہو دو ہو سکتا ہے چھار ہو سکتا ہے چھے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی requirement آپ دیکھیں گے اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک سو ساتھ available connects ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک سو ساتھ project پر آپ بیٹ کر سکتے ہیں یا proposal submit کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر یہ complete اس کی کیا ہیں details ہیں جب یہ آپ کام کریں گے آپ work کے اندر ہم پر work ایک best platform ہے یہاں پر verification کی بھی ضرورت ہے جب آپ verify کریں گے آپ کو تو ویڈیو کال بھی کریں گے اور یہاں پر آپ سے انٹریو لیا جائے گا اور انٹریو لینے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ کیا آپ اس لائق ہو یا اس platform کے لئے آپ بنے ہوں جو وہ آپ کو permission دے دے کہ آپ یہاں پر کام کر لے اور اس کی security بھی میرے خیال میں freelancer سے بہتر ہیں یہاں پر آپ آسانی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور professionally یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس وجہ سے آپ بھی دیکھیں کہ آپ work کے اندر اپنا کام شروع کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے اپنی اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے آپ work کے اندر تو بنا لیں انشاءاللہ میں بھی experiment کر کے اور ساری چیزوں کو explore کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اور ویڈیو بناوں گا اور آپ ان ساری چیزوں کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا جہاں پر آپ کی earning بھی زیادہ ہو اور ساتھ ساتھ میری بھی اس میں تھوڑی بہت experience آ جائے جہاں پر میں کام کر سکو کیونکہ بہت ساری اسی platform ہیں جہاں پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ کمنٹ بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ مزید ویڈیو آنے والی ہیں جہاں پر آپ کو بہت ساری information مل سکتے ہیں الہان مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی